بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹیتوسکوپ ہر ڈاکٹر کے لیے سٹیتوسکوپ بہت ضروری ہوتی ہے یہ ایک بہت کار آمد آلہ ہے اس کی مدد سے ڈاکٹر حضرات دل کی دھڑکن پیٹ اور پپڑوں کے مختلف آوازیں سنتے ہیں اور مریض کا بلیڈ پریشر چیک کرنے کے لیے سٹیتوسکوپ کی مدد لی جاتی ہے بہت سی بیماریوں کی انویسٹیکیشن کرنے کے لیے یہ آلہ بہت مفید ہے یہ سٹیتوسکوپ ایک ڈاکٹر کی پہچان ہوتی ہے اس کے بغیر ایک ڈاکٹر نامکمل ہوتا ہے عمومان آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کسی ہسپیٹل میں جاتے ہیں تو آپ دور سے پہچان لیتے ہیں کہ ڈاکٹر کے گلے کے اندر سٹیتوسکوپ موجود ہوتی ہے اور آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ایک ڈاکٹر ہے اسی طرح اس کے بہت سے فائدے ہیں اس کے بغیر ڈاکٹر نامکمل ہوتے ہیں سٹیتوسکوپ کے تین حصے ہوتے ہیں سٹیتوسکوپ کے سب سے پہلے حصے کو جو میجر اس کا حصہ ہوتا ہے اس کو چیسٹ پیس کے نام سے پکارا جاتا ہے اس کو چیسٹ پیس کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ایک ربڑ کی نالی لگی ہوتی ہے جس کو ربڑ ٹیوب یا ربڑ کی نالی کہتے ہیں اس کے ساتھ اس کا جو تیسرا حصہ ہوتا ہے جو کہ بہت اہم حصہ ہوتا ہے اس کو ائر فریم کہتے ہیں یہ ڈاکٹر حضرات اپنے کانوں کے اندر لگاتے ہیں چیسٹ پیس کا پردہ آوازیں ڈاکٹر کے کانوں تک پہنچاتا ہے ائر فریم کانوں میں فٹ ہوتا ہے جس سے آوازیں کانوں کے پردوں تک جاتی ہیں اسی طرح جو ربڑ کی نالی ہوتی ہے اس کا کام چیسٹ پیس اور ائر فریم کے درمیان رابطہ قائم کرنا ہوتا ہے یہ رابطے کا کام سر انجام دیتی ہے یہ آپ کے یہ جو چیسٹ پیس ہوتا ہے اسے ہوتی ہوئی سوینڈ اس ربڑ کی نالی کے ذریعے ائر پیس میں ہوتے ہوئے آپ کی کانوں تک ڈاکٹر کی کانوں تک جاتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کا ڈاکٹر آپ کے مختلف ہونے والی آوازوں کی وجہ سے آپ کی انویسٹیکیشن کرتا ہے اور آپ کی بیماری کے تشکیز کر کے آپ کو انفارم کرتا ہے